بسم اللہ الرحمن الرحیم عرب فلسفی کی بنیاد رکھنے والے الکندی تھے ان کی سائنس کیلئے کیا خدمات ہے؟ عرب میں فلسفی کی بنیاد رکھنے والے پہلے شخص تھے کندی نام عرب قبیل کندہ کی رکنیت کی نشاندہ ہی کرتا ہے کندی کا شجرہ نصب عبردائی طور پر اسلام قبول کرنے والے اور پیغمبر اسلام کے دوست علشت بن کیس سے جڑتا ہے الکندی کے والد کوفہ کے شہدادے تھے اور انہوں نے ایک مالدار اور آلہ نصبی خاندان میں آنکھ کھولی انہیں عربوں کے فلسفی کا لقب ملا جو اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ عربی میں فلسفی کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی یہ ایک ایسا لقب ہے جو اس لیے بھی سچ ہے کیونکہ الکندی سے پہلے عربی میں فلسفی نام کی کوئی چیز نہیں تھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ الکندی کا فلسفی کی جانب رجوہان ان کی ساتھیوں میں کچھ خاص مقبول نہیں تھا چلیے تھوڑی دیر کے لیے ایک منظر کا خاکہ کچھتے ہیں یہ منظر آٹھ سو پچاس عیسی میں بغداد کی کتابوں کی مارکیٹ کا ہے جہاں کتب بینی کے شوکین افراد انتہائی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ مقبول نصر نگار علوم دینیات کے ماہر اور کئی مشہور کتابوں کی لکھاری جاہز کی کتاب کی رنمائی ہونا تھی اس موقع پر ان کے حریف لکھاری بھی وہاں موجود تھے تاکہ بابا عربی نصر کی تازہ ترین کتاب کے مواد کے بارے میں جان سکے ابو عثمان عمر بحل القنانی البسری المعروف جائز کی آخری دو کتابوں کتاب البیان والتبین اور سا جلدوں پر مشتمل کتاب الحیوان نصری پچھلی دہائی کی مقبول ترین کتب میں سے تھی بلکہ ان کے بائیس عرب انداز بیان اور ان کے حریفوں پر کبھی نہ ملنے والے نقوش چوڑ گئے کتاب الحیان خاص طور پر مقبول ہوئی یہاں تک کہ جاہیز کے سامنے عرصدو کا عظیم کام بھی فرسودہ لگنے لگا کچھ ہی برس پہلے تک کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو عرصدو کے کام کے ترجمے کے علاوہ کوئی اور چیز پڑھنا چاہتا ہو عرصدو کی الخطابہ معبادت طبیعہ اور المعقولات جیسی کتاب عوام میں بہت مقبول تھی اور وہ ان کی دھنائی کی شدائی تھے تاہم اب جاہیز کے باعث کارین عظیم الحیات تنازات پر کتاب پڑھنا چاہتے تھے جاہیز کے پبلیشر نے یہ بات عام کر دی تھی کہ وہ اپنی تازہ درین کتاب میں ان موضوعات پر بات کریں گے جنہوں نے اس وقت عراق کے بہترین ذہنوں کو الجا رکھا تھا یعنی کیا خدا نے بہترین دنیا تیار رکھی کیا وہ اس سے بہتر دنیا تشکیل دے سکتا تھا جس میں بری بیماریاں اور تکالیف نہ ہوتی اگر وہ ایک ایسا بہتر دنیا تشکیل دے سکتا تھا تو اس نے ایسا کیوں نہیں کیا اور کیا شرکی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں جب جاہیز کی یہ کتاب شائع ہوئی تو اس پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور اسے سمجھ سے بالاتر قرار دیا گیا یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھین گئی جاہیز نے اس کتاب کو کتاب البخلہ کا نام دیا وہاں موجود کسی شخص نے یہ جملہ قسا کہ ایک بخیل شخص کا شرک کے مسائل سے کیا لینا دینا سب نے کہہ دیا کہ یہ بڑا آدمی بیماری کے باعث اپنے حواظ کو بیٹھا ایک بردنیت حریف نے کہا کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس نے کیا لکھا ہے تاہم جب لوگوں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو یہ دراصل مزاہ کی ایک قسم تھی جس میں معاشرے کے آداب اور چند افراد پر تنز کیا گیا تھا اس کے صفحات ہم اسروں کے باروں میں تفصیلات سے برے ہوئے تھے ممکن ہے کہ ان قیداروں میں سے کچھ کے نام تبدیل کر دیے گئے ہو حجوم نے جاہز کی جانب سے دیے گئے لفظی حاکوں میں سے موجود قیداروں کی نشاندائی کرنے کی کوششوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا ان میں سے بخیل کون ہے جو پتر کے چراغ کی جگہ شیشے کا چراغ استعمال کرتا ہے تاکہ وہ تیل بچا کر پیسے بچا سکے رکو رکو اس میں الکندی کبھی ذکر ہے کیا کہا عربوں کے فلسفی الکندی ہاں اس میں صرف الکندی لکھا ہے تو چلو پھر ہمیں بتاؤ کہ الکندی کے بارے میں کیا بتاتا ہے یہ ایک لمبی کہانی ہے جو عالم دین مبت کی جانب سے سنائی گئی ہے جو کچھ عرصے کے لیے الکندی کے قرائدار رہے ایک موقع بر مبت کو اپنے ساتھ ایک ماہ کیلئے دو مہمان ٹھرانے دے الکندی نے اس ماہ کیلئے ان کا قرائد 33% بڑھا دیا کندی نے اس بارے میں یہ دلیل دی کہ گھر میں دو اضافی افراد کی موجودگی چاہے وہ ایک ماہ کیلئے کیوں نہ ہو منطقی مراحل اور اللہ تو معلول کے نظریے کے دہک مالک پر بوجھ ڈالتی ہے ان کے مطابق ان سے مقامی نالوں پر بوجھ پڑتا ہے اور پینے کے پانی کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے مکان مالی کا معاشی نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس کی پروپٹی کی قیمت گڑ جاتی ہے اور مستقبل میں کوئی یہاں قرائے پر رہنا پسند نہیں کرتا یہ الکندی کی دلیل لگتی بھی ہے سنو یہ لازمان الکندی ہی ہوگا یہ بھی اس ہی کے الفاظ ہے کہ اگر آپ خواہش کو ابرتے ہی مار دیں تو آپ کو ایک پرلت مستقبل کی زمانت دے سکتا ہوں الکندی اپنی اس اخلاقی نظریے پر اس انداز میں تنز ہوتا دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے الکندی کے اشرافیہ کے ساتھ مراسم کے باعث خلیفہ کے دربار میں ان کی اہمیت میں اضافہ ہوا خلیفہ المعتصم جنہوں نے 833 عیسوی سے 842 عیسوی تک قرآنی کی الکندی کو عرصتوں کی فرض فلسفی پر کام کرنے کی ذمہ داری تھی خلیفہ کی جانب سے فلسفے پر کتاب لکھوانے کا اقدام اکثر افراد کیلئے حیرت انگیز تھا کیونکہ انہیں سلطنت میں ایک سخت گیر شخص ہونے کی وجہ سے سراہ جاتا تھا ایک ایسا جرنیل جو اپنے ہاتھ سے کسی شخص دماغ پاش پاش کر دے شاید المعتصم پوری زندگی جنگ کے میدانوں میں گزارنے کے بعد اپنی ذہنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کرنا چاہتے تھے الکندی کے برے دن خلیفہ المتوکل کے دور حکومت 847 عیسوی سے لے کر 861 عیسوی میں آئے اور ان کے اشرافیہ کے ساتھ روابی اور امیر گرانے میں پیتائش کبھی انہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا خلافت کے دور میں بغداد ایک انتہائی مسابقاتی معاشرہ تھا یہاں مقابلے کا ایک اہم شعبہ سائنس تھا الکندی کے اس دور کے مشہور ریاضیدان بنو موسیٰ برادران سے نہیں بنتی تھی جنہیں خلیفہ کی برپور حمایت حاصل تھی انہوں نے خلیفہ کو منایا کہ وہ کندی کو وہاں چھوٹ پھوچائے جہاں وہ سب سے زیادہ کمزور ہے یعنی ان سے ان کی لائبریری لے لی جائے اس طرح لائبریری کے وغیر کسی دوسرے اسکولر کی طرح کندی بھی کام نہیں کر پائے گا لیکن اس کہانی میں ایک اہم موڑ ابھی آنا تھا اور بنو موسیٰ بھائیوں کو سزا ملنے کا وقت بھی جلد آ پہنچا تھا خلیفہ کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ ان کی سلطنت درست انداز میں چلائی جائے اور اس میں مختلف پیچیدہ نیرو اور آبی گزرگاہوں کا انتظام بھی شامل تھا جو عراق کے بڑے شیروں سے گزرتی تھی بنو موسیٰ بھائیوں کی جانب سے ایک ناہل انجینئر کو ایک نیری منصوبے پر خابص کیا گیا تھا ہوا کچھ یوں کہ یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہوا اور اسے صرف الکندی کے ایک دوستی بچا سکتے تھے یہاں سے بنو موسیٰ بھائی خلیفہ کی نظر سے گر گئے اور یوں الکندی کی لائبریری انہیں مل گئی نوی صدی کے دوران عراق میں متعدد پولیمت یعنی متعدد علوم کے ماہر افراد کی کمی نہیں تھی تام ایسے دور میں بھی الکندی کے متعدد علوم میں مہارت اور ذہانت ان کی اہمیت اور ردبے میں اضافہ کا باعث بنی ان کی سوا عمری لکھنے والوں نے تقریباً تین سو کے قریب دستاویزات چھوڑے ہیں جن میں ان کے سائنس اور فلسفے سے متعلق کام کا آہاتہ کیا گیا ہے الکندی صرف ایک عظیم فلسفی ہی نہیں تھے بلکہ ان کے کام کی عملی اہمیت بھی تھی جسے عسکری شعبے میں بھی استعمال کیا جا سکتا تھا ان کے شیشے سے متعلق کام کو خلیفہ کی فوج کی جانب سے اسلے میں استعمال کیا گیا انہوں نے تلواروں اور لوہے کے مختلف اقسام پر بھی کام کیا اور ان کے استعمال کے حوالے سے مخصوص ادایت بھی دی اور یہ بھی بتایا کہ ان سے بہترین اسلہ کیسے تیار کیا جا سکتا ہے انہوں نے سمندر میں پیدا ہونے والے مدو جزر بادلوں کی گرد چمک سمیت دیگر موسمیاتی رجوانات پر بھی تحقیق کی انہوں نے حیوانات اور مکھیوں پر بھی تحقیق کی ان کی پرفیومز اور فاصلے ناپنے کے حوالے سے تحقیق بھی مقبول ہے انہوں نے سیاست اور اخلاقیات پر بھی کام کیا اور سکرات کے اقبال کا مجموعہ بھی بنایا الکندی نے غم اور اداسی سے نمٹنے پر بھی لکھا اور حکمرانی کے حوالے سے بھی انہوں نے روح سے متعلق بھی تحقیق کی اور غیر اسلامی گروہوں سے مذہبی تنازات سے متعلق بھی ان کا کام موجود ہے ساتھ ہی وہ علم فلکیات، علم نجوم، علم کائنات، ٹیب، ریاضی کی شاخ، جیومیٹری، آتمیٹریکس، دائروں اور موسیقی پر بھی کام کرتے تھے انہوں نے منطق، قیاس منطقی اور فلسفی پر بھی کام کیا انہوں نے اس بات کا بھی جائزہ لیا کہ فلسفی کے نصاب کی تردیب کیا ہونی چاہیے عرصدو کی کتاب کی تردیب اور ان کا اپنا سب سے جامع کام یعنی فرس فلسفی کسی کی بھی نظر سے دیکھا جائے تو یہ یقین ایک ادہائی متاثر کن فیرس ہے تاہم وقت الکندی کی لیبریری پر زیادہ عرصہ مہربان نہیں رہا ہم اس باراور اور ذہین مفقر کی جانب سے کیا گیا زیادہ تر کام کھوچ چکے ہیں الکندی کا سب سے مقبول کام فرس فلسفی پر ان کی اس کتاب کا صرف پہلا حصہ ہی محفوظ رکھا جا سکا اور اسے مزید چار حصوں میں تقسیم ہی لگیا ہر حصے میں ایک الگ موضوع پر بات کی گئی پہلے حصے میں فلسفے کے حق میں اور اس کے دفاع میں بات کی گئی یاد رہے کہ الکندی فلسفے کو عربی زبان میں متعارف کروا رہے تھے اس لیے یہ واضح ہے کہ فلسفے سے متعلق ان کے خیالات ان کے خیالات کے مخالفین بھی موجود تھے دوسرے حصے میں اس فلسفیانہ نقطہ نظر کی تقدید کی گئی کہ یہ دنیا عبدی ہے اس لیے اسے وجود میں لانے کیلئے کسی خالق کی ضرورت نہیں تیسرے حصے میں وحدانیات کی صحیح معنوں پر بات کی گئی جبکہ چھوٹے حصے میں خدا کی وحدانیت پر بات کرتے ہوئے بتایا گیا دوسرے لفظوں میں وہ ناقابل بیان ہیں یہ چار موضوعات الکندی کے چار بنیادی فلسفیانہ خدشات کی نمائندگی کرتے ہیں یعنی تخلیق کی نویت سے متعلق مشہور فلسفیانہ سوال جس پر آٹھ سو پچاس اسی میں اکثر افراد سردھنتے رہے اس کے لیے الکندی غیر واضح ہوگا ہاں دنیا بہترین ہیں انسان کو بس اسے صحیح طرح سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے سمجھنے کے حوالے سے اشارہ الکندی کے فلسفیانہ نظام میں ڈھونے جا سکتے ہیں یہ اہم موضوعات ان کے پسندیدہ تھے ان کا فلسفیانہ جنون ہے اور اسے فلسفی کی ضرورت کائنات کی تخلیق دانیات کے معنی خدا کا ناقابل بیان ہونا اور پردبردگاری وہ فلسفے کو ایک ٹکوہ کی ایک خاص قسم کے طور پر دیکھتے ہیں جس کے ذریعے تعلیمی آفتہ اشرافیہ اپنی زندگیوں کی تصحیح کر کے جنت پر داخل ہو سکتی ہے ان کا موضوعات بنیادی طور پر اسلامی نظریات کے گرد گمتے ہیں ان کے نزدیک فلسفے اور دین کے درمیان کوئی تنازہ نہیں الکندی کے لیے فلسفے دینی قیاس کا سب سے اعلیٰ درجہ اور فلسفہ قرآن میں نازل ہونے والے وہی کے این مطابق ہیں لیکن اسے فرس فلسفی کا نام کیوں دیا گیا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب خدا کی وحدانیت سے مطالق تھی وہ پہلا سبب جس کے وجود سے ہر چیز چلتی ہے اور کیونکہ خدا ہر چیز سے پہلے آتا ہے تو فرس فلسفی تمام فلسفیانہ قیاس سے پہلے آتا ہے جس میں فیزکس اور اخلاقیات بھی شامل ہیں یہی وجہ ہے کہ فلسفیانہ سوچ کے اروج کے باعث یہ وہ مقام ہے جس تک ہر فلسفی پوچھتا چاہتا ہے اس لیے اسے سب سے آخر میں پڑھنا چاہیے الکندی آدات میں بھی خاصی دلچسپی رکھتے تھے اور انہیں ہر اس چیز پر استعمال کرتے تھے جس کے بارے میں وہ سوچتے تھے وہ دراصل عدد شناس تھے اور یقین رکھتے تھے کہ یہ کائنات پولی ہائیڈریک اشتال سے وجود میں آئی جائز کے الکندل سے متعلق لفظی کے حاکے میں ان کی آدات سے لگاؤں کو بھی مزاہ کا نشانہ بنایا جاتا ہے الکندی اپنے عدد شناسی کو کہا تک لے جانا چاہتے تھے الکندی کے سوا عمری لکھنے والے ان کی ایک محبت بری نظم کا بھی ذکر کرتے ہیں جو کچھ یوں ہے میں اپنے چار حصوں میں آپ کے بارے میں چار چیزوں سے محبت کرتا ہوں مجھے نہیں معلوم کونسی چیز مجھے سانس لینا بھی بلا دیتی ہے میری آنکھوں میں آپ کا چہرہ میرے موں میں آپ کا ذائقہ میرے کانوں میں آپ کے الفاظ یا میرے دل میں آپ کے لیے محبت عربی کے عظیم فلسفی الکندی ایک ایسے شخص تھے جس نے جیسا سوچا اور محسوس کیا بیسے ہی زندگی گزاری وہ کب اس دنیا سے کوچ کر گئے اس کی کوئی تصدیق شدہ تاریخ نہیں لیکن کچھ ذرائع کے مطابق وہ سن 873 عیسوی کے آس پاس وفات پا گئے اگرچہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی وفات کیوں ہوئی لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی وفات کیسے ہوئی الکندی کی موت ایک معالج کا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا علمناک واقعہ ہے کچھ عرصے سے ان کے گھٹنے میں انفیکشن ہو چکا تھا جس کے باعث پی پڑ چکی تھی اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ کیونکہ فلیم یعنی بلغم چار رتوبات میں سے ایک ہیں اس لئے اس دیگر رتوبات سے متوازن کیا جا سکتا ہے یعنی خون، سفرہ اور سیاپت الکندی نے پہلے پرانی شراب پی پھر جب اس سے کچھ اثر نہ ہوا تو انہوں نے شہد بھی پی کر دیکھا لیکن یہ علاج بھی ویسے ممکن نہ ہو سکا جسے الکندی نے سوچا تھا شراب اور شہد سے پیدا ہونے والی گرمی ان کی رگوں سے ان کے گھٹنے تک منتقل نہ ہوئی اور وہ توازن نہ بن سکا جس کی ان کو امید تھی اس کے برقس بلغم نے ان کے آسابی نظام پر حملہ کر ڈالا اور یہ درد ان کے دماغ تک منتقل ہوا اور وہ دورہ پڑھنے کے باعث وفات پا گئے ستم زریفی یہ ہے کہ اب جب ان کے بوت کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو ان کا ایک تحقیق کا عنوان آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے جس کا عنوان ہے بلغم کی علامات اور اچانک موت کی وجوہار تاہم یہ ایک عظیم انسان کا انتہائی علمناک لیکن حیرت انگیز طور پر موضوع احتدام تھا ناظرین الکندی کا قصہ مکمل ہو موسیقی موسیقی